السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنی گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لئے زبر زبر سا ویلوگ لے کر آئی ہوں تو بس یہاں پر جی بن رہی ہے آلو پالک میتھی اور ویلوگ سٹارڈ ہو رہا ہے تھستے سے اور یہاں پر ہم نے آلو پالک میتھی جو ہے وہ کٹ لی تھی یعنی چون لی تھی پہلے پھر کٹی اور ابھی یہاں پر بس اس کی دلائی جو ہے وہ ہو رہی ہے یعنی اس کو دونا جو ہے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ اس پر بہت زیادہ ناریت مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو زیادہ ٹائم جو ہے اس چیز پر لگتا ہے اتر وائز پکنے میں یہ اتنا ٹائم نہیں لیتی تو بس یہاں پر یہ دول رہی تھی تین چار پانی ہم نے اس کو دھویا اچھے طریقے سے تب ہی یہ ریت جو ہے اس پر سے نکل دیا ہے اور میتھی میں پالک کی نسبت قدر زیادہ ہوتی ہے یہ تو اس وجہ سے اس کو دھونے میں زیادہ ٹائم لگا تھا اور پھر ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا اور جلدی سے یہ پک گئی تھی تو اب یہاں پر دینر میں میں کھا رہی ہوں اور یعنی ہم نے تو پہر کے ٹائم ہی بنائی تھی تو پہر کے ٹائم ہم نے ساتھ میں روٹیاں بنا لی اور رات کے ٹائم ابھی دال چاول بھی تھے اور ساتھ میں پالک جو ہم نے بنائی تھی تو وہ میں یہاں پر کھا رہی ہوں دینر کر رہی ہوں یہاں پہ تو بڑی مزے کی بنی تھی اور سردیوں میں ایسی چیزیں جو ہے بڑی اچھی لگتی ہیں اور پالک جو ہے مجھے چابلوں کے ساتھ بہت زیادہ پسند ہے ادوروائز پرارٹے کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے تو یہاں پر جی بس دینر ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے آج نان کتائیاں بھی بنائی تھی اور بالکل ہم نے وائٹ بنائی سیمپل والی اور یہاں پر ہم نے ان کو بیک ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا ابھی یہاں پر یہ بیک ہو رہی تھی بس تھوڑا سا ٹائم رہا گیا تھا پھر ہم نے ان کو باہر نکال لینا تھا اور ان کو تھنڈا کرنا تھا اور پھر ایر ٹائٹ بوکس میں ڈال کے رکھ دینا تھا اور ویسے جیسے یہ بیک ہوتی ہیں تو تب کھائیں گرم گرم سی تھوڑی تھوڑی سی ہوتی ہیں تو بڑی مزے کے لگتی ہیں بہت زیادہ اور فریش بھی ہوتی ہیں تو اس طرح سے بہت مزاد تھا ان کو کھانے کا تو یہاں پر بس ہم نے یہ بنا لی تھی اور ان کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے ایر ٹائٹ بوکس میں ڈال دیا تھا اور اب یہاں پر جی نیکس ڈے ہے اور نیکس ڈے یہاں پر بن رہی ہے بریانی اور کافی دنوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے بریانی بنانی ہے تو آج فائنلی ہم نے بنائی اور یہ فرائی ڈے ہے تو بس یہاں پر یہ کام ہو رہا تھا اور بریانی کی میں نے بہت زیادہ ریسپی ریکارڈ نہیں کی کیونکہ یہ آور ایڈی میرے چینل پر مجود ہے لازپی شو ہو جائے گی اور ساتھی ساتھ شہان جو ہے وہ سکول سے آ گیا تھا اور آج یہ کلرڈ ٹریس میں گیا تھا کیونکہ ان کے سکول میں آج محفلے ملا آتی تو بچوں کو بھی انہوں نے یعنی پلے گروپ کے بچے بھی بلائے تھے انہوں نے تو بس یہ ابھی ابھی آیا تھا سکول سے تو یہاں پر نہ اس نے آواز سنے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر نمکین چائے کا کہوہ جو ہے اس کو پینٹی لگ رہی تھی اور اس کا کلر اس طرح سے نکلتا ہے تو بس وہ دیکھنے کے لئے آیا تھا تو میں اس کی ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور ساتھی سار یہ دکھا رہا تھا کہ ہمیں یہ شرینی میں ملی ہے چپس اور ساتھ میں جوس کیونکہ بچوں کو یہی چیزیں بسند ہوتی ہے تو پھر انہوں نے یہی دی تو یہاں پر جی ابھی وہ چینج وغیرہ کرنے کے لئے چلا گیا تھا کپڑے اور ابھی دوبارہ سے میں کچن میں آگئی ہوں خیہ یہاں پر جی بریانی کے جو لاسٹ پر چیزیں جاننی ہیں اس کا مسالہ بناتے ہوئی یعنی چکن بناتے ہوئے وہ بس جا رہی ہیں تو ان کی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی تھی کیونکہ میں میں ویلوگ بنا رہی تھی اور تھنسڈے کو بھی مجھ سے یعنی فل ویلوگ نہیں بنا اور پھر میں نے اس طرح صرف فرائیڈے کی بھی روٹین توڑی سی اس میں ایڈ کر دی تو خیہ یہاں پر بس یہ کام ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے نمکین چائے کا کہوہ بنایا ہے اسے ہم چائے بنانے لگے ہیں اور دس بجے کی چائے جو ہم پیتے ہیں آج نمکین چائے پینگے اور ویسے میرا تو ناشتہ یہ ہے اور باقی سب دس بجے کی چائے پینگے تو خیہ یہاں پر جی بس وہ بننے لگی ہے لازٹ وینٹرز بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتی تھی تو ہم جمعے کے دن زیادہ تر بناتے تھے نمکین چائے ہی کیونکہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیزیں جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں شاید کہ ویدر کے حساب سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انہی چیزوں کا ہمارا دوبارہ دوبارہ دل کرتا ہے وہی وہی ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو بس ابھی دل کرتا ہے کہ نمکین چائے جو ہے وہ پی جائے ادروائز گرمیوں میں ہم اس ٹائم میٹھی چائے ہی پیتے تھے تو ابھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی دل کرتا ہے کہ نمکین چائے جو ہے وہ بنی ہو اور اس کا کہوہ ویسے بنا کر رکھ لے تو کسی بھی ٹائم جو ہے یہ چائے جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے تو خیرہ یہاں پہ چیزیں ہم نے یہ چائے بنا لی تھی اور ساتھ میں ہم سب کی من پسند نان کتائی تھی تو خیرہ یہ ہم نے پھر پی تو خیرہ یہاں پر سکول سے آنے کے بعد اس نے کپڑے بغیرہ چینج کیے اور پھر جی اس کو یاد آ گیا کہ یہ میں نے کہیں دیکھا تھا اور آج میں نے یہ لینا ہی لینا ہے تو پھر اپنے پاپا کے ساتھ گیا اور یہ لے کر آیا ہے اور اس نے دیکھا تھا جب یہ اپنے سکول کا کوٹ لینے گیا تھا تھا تو اس نے راستے میں کہیں دیکھا اور تب سے کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ لینا ہے لینا ہے لینا ہے اور اس کو ایسی چیزوں کا بہت زیادہ شوک ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ سے پڑھتا بھی ہے یعنی اس چیز کا اچھے سے یوز کرتا ہے تو پھر اس کو لا کر دیا اور یہاں پر اس نے اس کو ہینک کر دیا اور اس کی نا ریڈنگ کر رہا تھا بار بار اس کو پڑھ رہا تھا بڑا اچھا لگ رہا تھا تو میں نے اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنایا اور پیچھے جو ہے کافی زیادہ شور تھا تو اس پر جاسے مجھے میوٹ کرنی پڑی ادروائز یہ پڑھ رہا تھا کسی اور دن میں آپ کو اس کی وائس وہ بھی سنواؤں گی کیونکہ ابھی اس چیز کا شوک ہو رہا ہے اور اس کو بڑے شوک سے پڑھتا ہے تو خیر بچوں کو ایسی چیزیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں اور لاکھیں بھی دینی چاہیے کہ ان کا پھر اس طرح سے انٹرسٹ وہ پڑھتا ہے اور چیزوں کی پہچان جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے تو یہاں پر اس کو یہ چیزیں جو فوٹوز بنی ہوئی تھی اس میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ریڈ بھی کر رہا تھا تو خیر یہاں پر جی ابھی میں نے خوب سارے دوران برتن دوئے یعنی یہ کلپ بنانے کے بعد کیونکہ جب اس طرح سے کام ہو رہا ہوتا ہے بریانی وغیرہ سپیشلی بن رہی ہوتی ہے یا کوئی سپیشل چیز بن رہی ہوتی ہے تو اس پر برتن کافی زیادہ جوز ہوتے ہیں تو برتن جو ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ دول رہے تھے اور ابھی بس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر میں نے کتنے زیادہ برتن دوئے تو یہ ساتھ ہی ساتھ میں دو رہی تھی کیونکہ جمعہ کا دن تھا اور پھر نماز وغیرہ ہم نے پڑھنی تھی اور پھر کھانا وغیرہ کھانا تھا تو کافی زیادہ برتن ہو جاتے ہیں تو اس بجا سے ہم کھانا بناتے ہوئے جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ دو رہے ہوتے ہیں تو خیر برتن وغیرہ دونے کے بعد ہم نے لگایا جی بریانی کو تم اور اس کے بعد ہم چلے گے نماز پڑھنے کے لیے اور ابھی بس نماز پڑھ کے آئے تھے اور ابھی یہاں پر ہم بس یہ کھیرے جو ہے وہ کٹ کر رہے ہیں اور بریانی کے ساتھ ہمیں یہی زیادہ پسند اور ابھی یہاں پر ہم تھوڑا سا کھیرہ جو ہے وہ چوب کر لیں گے کیونکہ اس پہ ہم نے دہیں ایڈ کرنا ہے اور یہ نہ کھیرے والا ہم نے رہیتہ بنانا ہے اور دوسرا جو ہے دھنیے پدینے کی چٹنی کا رہیتہ بنانا ہے اور ایک حصہ ہم نے بلکل سیمپل جو ہے وہ نکالنا ہے دہیں کا کیونکہ ہمارے ابو یہ دونوں نہیں کھاتے وہ سیمپل ہی کھاتے ہیں نمک ڈال کے یا زیرہ یا کالی مرچے ڈال کے حصہ سے نا یا زیادہ تر نمک ہی ڈال کے کھاتے ہیں سیمپل سا تو تین طرح سے ہم نے یہ بنانا تھا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ دہیں جو ہے وہ بیٹ کا لیا اس میں سے سیمپل دہیں جو ہے ابو کے لیے نکالا پھر ہم نے اس میں نہ دھنیے پدینے کی چٹنی ایڈ کی اور پھر اس میں سے تھوڑا سا نم کھیروں میں ایڈ کیا اور باقی یہ دھنیے پدینے کی چٹنی والا سیمپل رہیتہ جو ہے وہ رہنے دیا کیونکہ سب بھی جو ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے تین طرح کے بنا دیا تاکہ جس نے جو بھی کھانا وہ کھا لے گا تو کہا یہاں پر میں ابھی اپنی زیسٹر سے کہہ رہی تھی کہ کیرے جو ہے وہ پنجرے میں سے نکال دو اور تھوڑی سے دکھائی دے جائیں تو ہم نا یہاں پہ بہت زیادہ حاضرے تھے اس بات پہ اور ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا بریانی کے دم میں اس لئے اس دوران ہم نے رائتہ وغیرہ بنا لیا اور ابھی بس دم جیسے ہی بریانی کو آئے گا دم کھولیں گے ہم اور کھائیں گے یہ مزیدار سی بریانی آپ نے اس کی ریسپی ضرور دیکھنی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ مزیگی بنتی ہے بہت زیادہ آپ کو دیکھنے میں یہ بہت زیادہ مزیگی لگے گی اور اچھا یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اس بریانی کو جب میں نے شورٹ پہ شیئر کیا تھا شورٹ ویڈیوز میں تو اس پہ کافی زیادہ ویوز آئے تھے تو اس وجہ سے یہ بریانی جو ہے میرے لئے لکی ہے یعنی لکی بریانی اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ بس وہی بنی تھی اور مجھے پسند بھی بہت زیادہ یہ تو اس وجہ سے آپ ضرور اس کی ریسپی دیکھیں گا اور ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ میرے چیلر پر اسی کی ریسپی موجود ہے اور کسی بریانی کی ریسپی نہیں ہے تو وہ ضرور شو گلاس پہ تو آپ ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ کو میرا بیلوگ پسند آ رہا ہے تو ضرور لائک شیئر اور کمنٹ کیے بغیر بچائی گا چینل پر نہیں ہوتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور بس یہاں پر ابھی مزیدار سا یہ لنچ کرتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں اجازت اس اپنے من کے ساتھ کہ آپ رکھیے گا اپنا ڈیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ